ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنٹس کرتے کی کٹنگ بتائیں گے تو اس کرتے کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے فیبرک لیا ہے دو پچھتر یعنی پونے تین میٹر دوستو چلیے ہم لوگ اس کا ناف سمجھ لیتے ہیں چونترس انچ اس کی لمبائی ہے اٹھارہ انچ تیرہ ہے چالیس انچ اس کا سینہ ہے سیتھ اس کمر ہے تیس انچ بازو کی لمبائی ہے سولائے کولر ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چالیس انچ چیسٹ کی کٹنگ کس طریقے کرتے ہیں وہ بتائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا جو کپڑا ہے اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے بچھائیں گے دوستو فولڈ ہمارا دو طریقے سے ہوتا ہے کپڑا باٹم کے حساب سے اور سینے کے حساب سے دوستو کٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ کپڑے کو اس طریقے سے بچھا لیں گے سیدھا حصہ ہمارا اندر کی طرف ہوتا ہے مارکنگ ہمیشہ اُلٹے حصے پر ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے ناکھون مار کے بچھا لیں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایک اوپر سے سیدھا مارک کھینچیں گے جو ہمارا کپڑا بلکل برابر ہو جائے لمبائی کا نسان لگائیں گے جتنی بھی لمبائی ہے آپ کی اتنا نسان لگائیں آپ لوگ اس طریقے سے ہماری چوتھے سینس لمبائی تھی ہم نے چوتھے سینس پر نسان لگایا ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اب دوستو باٹم فول کرنے کے لیے ہم لوگ پون انچ کا مارزن اول لے لیں گے اس میں ہمارا باٹم فول ہو جائے گا دوستو سولڈر کا نسان لگائیں گے ہم لوگ سولڈر کا ہم لوگ آدھا کر کے لگاتے ہیں دوستو سولڈر ہے ہمارا اٹھارہ انچ ہم لوگ آٹھارہ کا آدھا کریں گے نو انچ پلس ہم اس میں آدھا انچ کا مارزن اور ایٹ کریں گے جب ہم باجو چڑھاتے ہیں تو وہ مارزن جائے گا اس کے لیے دوستو آر مول کا ہم لوگ نسان لگائیں گے آر مول کا نسان سینے کا ایک بٹی چار بھاگ لگتا ہے اور جیسے آپ کو کورتہ فٹنگ میں پہننا ہے تو ایک انچ کم کر کے آپ نسان لگا لیں یا پون انچ کم کر کے لگائیں نسان جس طریقے سے آپ کو فٹنگ چاہیے اس کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اس مارک کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے حالے کا نسان لگائیں گے حالے کا نسان ہم لوگ ڈھائی انچ پہ لگائیں گے یعنی سینے کا بارما حصہ لگتا ہے بیسے تو لیکن ہم اس میں ڈھائی انچ پہ نسان لگائیں گے حالہ ہمیشہ چھوٹا کاٹا جاتا ہے جب ہم کولر چڑھائیں گے تو ہم اسے ارزیسٹ کر لیں گے بڑا حالہ کٹنے پر اس سے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا ہے چھوٹے حالے کو ہم لوگ بڑا کر سکتے ہیں جب ہم کولر چڑھاتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ چھوٹا ہی کٹتے ہیں اس کی کندی ڈاؤن کریں گے ہم لوگ کندی ڈاؤن کریں گے سوائے ایک انچ جیسے کسی کے سولڈر جاندہ ہی ڈاؤن ہے تو ڈیڑھ انچ کندی ڈاؤن کر لیں یہاں سے ہم لوگ اندر لائیں گے ایک انچ اب یہ جو مارک ہم نے لگائی ہوئے ہیں ان کو ہم سیدھا کر لائیں گے سینے کا نسان لگائیں گے تو سینہ ہے ہمارا چالیس انچ تو چالیس کا ہمیں ایک بٹے چار بھاگ کریں گے تو ہمارا گواہ دس انچ اور پلس اس میں ہم لوگ پونے دو انچ کی لوزنگ دیں گے جو ہماری نورول فٹنگ ہوتی ہے اس حساب سے نسان لگا لیں گے پونے دو انچ کا ہم لوزنگ دے کر چاک کا نسان لگائیں گے تو چاک کا نسان بیسے سولہ انچ پہ لگتا ہے اس میں ہم لگائیں گے ساڑھے پندرہ انچ پہ اس کی جو لیندھ ہے تھوڑی کم ہے اس بجے سے اس مارک کو سیدھا کر لیں گے کمار کا نسان ہم لوگ کس طریقے سے لگاتے ہیں ان دونوں مارکوں کو ہم ناب کر بیس پہ سینٹر کر کے نسان لگا لیں گے کمار کا یہ جو ہمارا سینے کا مارک ہے اتنا مارک ناب کر ہم لوگ نیچے ہپ پر لگا لیں گے سیم ناب ہوئی جیسے آپ کو کمارا پہ فٹنگ پہننی ہے تو آدھا انچ آپ لوگ کم کر کے نسان لگائیں ہپ پر اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہماری کمار کا ہے ناب ہے اس کا ایک بٹے چار اس میں دو انچ کی لوجنگ دے کا نسان لگا لیں گے باٹم کا نسان ہم لوگ کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ جو ہمارا نسان ہپ کا ہے اس میں ہم لوگ آدھا انچ اس کر کے باٹم کا نسان لگا لیتے ہیں اب اس کو سیپ دے دیں گے سیفر سے اچھی طریقے سے تھوڑا سا ہم لوگ نیچے راؤنڈ دیں گے جس سے ہمارے کونے نہ نکلیں ہلکا سا راؤنڈ دیا ہے ہم نے آرمول پر ہم لوگ سیپ دے دیں گے اب دوستو پاکٹ کا نسان لگائیں گے تو ہمارا جو ہپ کا نسان ہے وہاں سے ہم لوگ ایک نسان اوپر لگائیں گے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ کا اور یہاں سے ہم لوگ نسان لگائیں گے جتنا آپ کو پاکٹ کا مو رکھنا ہے ہمیں ساڑھے چھے انچ رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہم ساڑھے چھے انچ پر رکھیں گے آپ کو چھے رکھنا ہو تو چھے رکھیں جتنا آپ کو مو چاہیے پاکٹ کا ہاں دوستو تابیج کا نسان لگائیں گے ہم لوگ تابیج کا نسان لگائیں گے دس انچ اور آدھا انچ مارزن اس سائیڈ سے چھوڑ کے نسان لگائیں گے اس طریقے سے آدھا انچ ہم نے چھوڑ کر نسان لگائیا ہے یہ ہمارا تابیج کا نسان لگ گیا ہے دوستو ہمارے جو فرینڈ پلے میں ہے وہ مارکنگ ہو گئی ہے اب دوستو ہم لوگ اس کی کٹنگل لیں گے اس طریقے سے ہمارے فرینڈ پلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم آپ کو بیک اس طریقے سے کٹتے ہیں تو دوستو جس طریقے سے ہم نے فرینڈ کے پلے کو بچھایا ہوا تھا کپڑے کو اسی طریقے سے ہم بیک کے کپڑے کو بچھا لیں گے اور جو ہم نے سامنے کا پلہ کٹا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو بچھا دیں گے دوستو بیک ہماری کورتے کی جو ہے سلک کٹتی ہے بیک میں کوئی زوائنٹ نہیں رہتا ہے تیرے کا اس طریقے سے ہم لوگ جو بیک کا کپڑا ہے وہ بڑھتی بچھائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دوستو یہ جو کندی سے ہمارا یہاں سے ہم لوگ ڈھائی انچ اٹھائیں گے اور ادھر سے بھی ہم لوگ ڈھائی انچ اٹھائیں گے اس طریقے سے اس کو سیدھا کر لیں گے اب بیک میں ہم لوگ ڈھائی انچ اٹھائیں گے بیک کو ہم ڈاؤن کریں گے نیچے کو دو انچ اور ادھر سے ہم لوگ ڈاؤن کریں گے ڈھائی انچ جتنا ہم نے فرنڈ میں لیا تھا سیدھا کر کے اس کو سیپ دے دیں گے دوستو سولڈر کا نسان لگائیں گے تو سولڈر کا ایک بٹے دو پلس آدھا انچ جتنا ہم نے فرنڈ پر لیم لگایا تھا اتنا ہی اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اس میں سیپ دے دیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمارے جو بیک کی ہے وہ بھی مارکنگ ہو گئی ہے اس کی ہم کٹنکل لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے بیک کی اور فرنڈ پلے کی کٹنگ ہو گئی ہے دونوں پلوں کی اس طریقے سے ہماری یہ کندی لوٹ کے آ جائے گی یہ جو ہم نے مارک لگائے ہوئے تھے پاکٹ کے تو یہاں پر ہم چٹکے لگا لیں گے اب دوستو ہم لوگ آستین کی کٹنگ کریں گے بازو کی تو بازو کی لیے ہم نے کپڑا اس طریقے سے لے لیا ہے کروس کر لیں گے ہم اس کپڑے کو اچھی طریقے سے بچھا لینا ہے کپڑے کو ایک سیدھے سیدھے لائن کھیچیں گے اسٹیڈ لائن اب دوستو جو بازو کی لمبائی ہے آپ کے اتنی بازو کی لمبائی رکھ لیں پلس اس میں ہم لوگ آدھا انچ کا مارزن اور جوڑ لائیں گے اور نسان لگا لیں گے اس طریقے سے پلس ہمیں اس میں مارزن رکھیں گے آپ دو انچ کا مارزن رکھ سکتے ہیں یا دیڑھ انچ کا مارزن رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو فولڈ کرنا ہے اتنا مارزن لے سکتے ہیں بازو کی جتنی موری ہے آپ کو چاہیے اتنی موری کا نسان لگا لیں پلس اس میں تھوڑا مارزن اور لے لائیں ایک انچ کا دوستو آرمول کا نسان لگائیں گے آرمول ہم نے پونے 9 انچ کٹا تھا تو ہم لوگ نسان لگائیں گے سوہ 9 انچ پہ اور کروس میں لگائیں گے پونے 10 انچ پہ یا 10 انچ پہ تو اس طریقے سے اس کو سیدھا کر لیں گے اور جو سیفر ہے اس کی سائطہ سے اس میں سیف دے دیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو سیفر دے دی ہے اس کی ہم کٹنگل لیتے ہیں اس طریقے سے ہمارا جو بچا ہوا کپڑا ہے اس کو ہم پلٹ کر بچھا لیں گے اور جو ہم نے پہلے بازو کاٹی ہے اس بازو کو ہم اس کے اوپر اچھی طریقے سے بچھا لیں گے اور اس کے برابر دوسری بازو کو بھی ہم کٹ کر لیں گے بچھا لیں گے اس طریقے سے ہماری دونوں بازو کٹ گئی ہیں اب دوستو یہ جو مارک دکھ رہا ہے ہم آنگے کی طرف گڑھا دیتے ہیں اس میں یہ گڑھے والا حصہ ہمارا سامنے پلے کی طرف چڑھتا ہے اس میں ہم چٹکا لگا لیں گے اور جو موری پہ ہم نے مارزن فولڈ کرنے کے لئے رکھا ہے اس پہ بھی ہم چٹکا لگا لیں گے دوستو اس طریقے سے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے بازو کی دوستو ہمارے فرینڈ اور بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب دوستو ہم لوگ اس کی پاکٹ کی کٹنگ کریں گے پاکٹ کے لئے ہمارا جو بچا ہوا کپڑا ہے اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے ایک بار اور فولڈ کریں گے جتنا ہمارے پاکٹ کی گہرائی رکھنی ہے ہم کو اس طریقے سے ہم لوگ فولڈ کر لیں گے جتنی ہمیں گہرائی رکھنی ہے پاکٹ کی تو ہم نے ساڑھے چھہ انچ فولڈ کیا ہے آدھا انچ ہمارا جو ہے سلائی میں چلا جائے گا اور اس سائٹ سے ہم لوگ فولڈ کر لیں گے ہمیں جو پاکٹ کی چوڑائی ہے وہ پانچ انچ رکھنی ہے تو پانچ انچ میں ہم لوگ آدھا انچ اور بڑھا کے فولڈ کریں گے جو ہمارا سلائی میں چلا جائے گا اس طریقے سے ہم ادھر سے تین انچ پر نسان لگائیں گے جو پاکٹ کی لمبائی ہے وہ ساڑھے تیرہ انچ رکھیں گے اس کو ہم کروز میں کریں گے دوستو ہمارے پاکٹ کا مارک لگ گیا ہے اس کی ہم کٹنگل لیں گے کٹنگل لیں گے دوستو دوستو آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل الٹی ٹیلرز کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل الٹی ٹیلرز کو ضرور سسکرائب کر لیں اور پاس میں لگی ہوئی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور آن کر دیں جس سے جب بھی ہم نیا کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیپیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اور دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ازازت اللہ حافظ